نمسکار میں ہوں پریام کا سنبھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں پہردار سین بی سی آواز کے لئے پہردار محض ایک شو نہیں ہے بلکہ کنزیومر کو اس کا واجب حق دلانے کی محیم ہے سات سال سے لگتار پہردار کنزیومر کی آواز بلند کرتا رہا ہے کنزیومر کی اندیکھی کرنے والی چاہے بڑی کمپنی ہو یا کوئی بڑا برانڈ سب کی خبر لی ہے پہردار نے پروڈکٹ برانڈ اور سرویسز کی بھیڑ میں کنزیومر کنگ بنا رہا ہے اور کمپنیاں جواب دیں یہی ہماری کوشش ہے آج سے پہردار آپ کو نئے تیور میں دکھے گا جہاں کنزیومر کی آواز کو ملے گی تیز دھار ہم بہردار کی کنزیومر پروٹیکشن اور ویرنیس کی محیم کو ایک نئے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور آج میرے ساتھ ہیں وہ خاص لوگ جن پر کنزیومر پروٹیکشن کا دارومدار ہے پرتیس پردار کی ہور میں کنزیومر کے حق کا خیال رکھنے والی اور فیر پلے کو سنشت کرنے والی کمپیٹیشن کمیشن آف انڈیا کے چیئر پرسن اشوک چاولا جی ان کے ساتھ ہیں ٹیلیکم رینگلیٹری آثورٹی کے چیئرمن راہل کھلر جی جو اپنی تیز ترار اور بیباک رائے کے لیے جانے جاتے ہیں ٹیلیکم اور بروڈکاسٹنگ سپیس میں کئی تو کنزیومر سٹانڈ انہوں نے لیے ہیں انہوں نے خاص مہمانوں کے ساتھ نے کافی لمبا سمیے پرشاستان کے ساتھ بھی گزارا ہے اور جانتے ہیں کہ سسٹم آخر کام کیسے کرتا ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے ربی آئے کے دیپیٹی گوورنر کے سی چکر برٹی جی جو سب کے سامنے اپنی بیباک رائے رکھتے ہیں اور کنزیومر پروٹیکشن پر کافی سٹونگلی فیل کرتے ہیں تو ان تینوں ایک خاص مہمانوں کا میں سواگت کرنا چاہوں گی اور چاولا جی آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی سی سی آئے نے ریل اسٹیٹ کے پوسٹر بوئی دگج ڈی ایل ایف پر جب چھے سو تیس کروڑ روپے کی پینلٹی لگائے پھر آپ لوگوں نے سیمن کارٹلائزیشن کو لے کر کے جس طرح کے جرمانے لگائے اس سے صاف پتہ چل گیا کہ سی سی آئے وہ باڈی نہیں ہے جو کھیول انڈسٹری کو دیکھ رہی ہے بلکہ کنزیومر کا ہتھ ان کے کور میں ہے لیکن یہ دونوں ہی ایسی لائن ہیں کہ آپ ایک طرف انڈسٹری کو بھی دیکھ رہے ہیں صحیح کام کرے اور ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنزیومر کا بھی ہتھ جو ہے وہ کہیں سے اسے ہانی نہ پہنچے بہت چنوٹی رہتی ہوگی چنوٹی تو رہتی ہے مگر اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو کاریا ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری جو کھیتر میں کام کر رہی ہے ٹھیک طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمپیٹ کر کے کام کرے تو ان کا بھی فائدہ ہے انڈسٹری آگے بڑھتی ہے کسی کوئی نقصان نہیں ہے اور اس سے انڈیریکٹلی شاید نہیں پر انڈیریکٹلی کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے سب کے ہٹ میں ہے یہ بہت ہی کانفلیکٹنگ کام نہیں ہے دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا نہیں کانفلیکٹنگ نہیں ہے کیونکہ اگر اچھا کمپیٹیشن ہوگا تو ورڈز پرفیکٹ کمپیٹیشن ہوگا تو بزنس کو بھی فائدہ ہے کنزیومر کو بھی فائدہ ہے اور اگر کمپیٹیشن ٹھیک نہیں ہے اس میں تروٹیاں ہیں تو کچھ ایک دو کھلاڑیوں کو جو بزار میں ہیں جو کمپنیاں ہیں ایک دو کو فائدہ ہو سکتا ہے باقیوں کو نقصان ہوگا اور اس وجہ سے کنزیومر کو نقصان ہوگا اور اوورال اکناومک ویل فیر کنزیومر ویل فیر اچھیو نہیں ہوگا اور اب سیدھا چلنا چاہوں گی چکر براتی صاحب کے پاس ریزرو بینک آف انڈیا کے دیپیٹی گاورنر سر آپ کا جو پورا ربی آئی کا دائرہ ہے بہت بڑا ہے دیش کے پورے فینانشل سسٹم پر آپ کی نظر رہتی ہے ڈالر اور روپے کا تال میل سے لے کے مونیٹری پولیسی سب کچھ آپ کو تین کرنا ہوتا ان سب کے بیٹھ کنزیومر پروٹیکشن آر بی آئی کے لیے کتنا ضروری ہے ان کے کام کاج میں اس پر کتنا فوکس رہتا ہے دیکھیں اگر آپ آر بی آئی ایک دیکھیں گے اس میں ایک میندیت ریزرو بینک کے پاس ہے کی بینکنگ بیزنیس پبلک پولیسی کے مطابق کیا جائے پبلک انٹریس میں کیا جائے اسی لیے ہمارے ریزرو بینک کے لیے بھی کنزیومر پروٹیکشن ایک بہت اہم بشاہ ہے مگر اس میں میں ایک چیز باتانا چاہوں گا کہ اگر ہم کنزیومر پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اس کے چار جو ہے پہلو ہے ایک ہے کنزیومر خود کنزیومر خود اگر جاگرک رہے آپ پہرادہ جیسا پروگرام آکر آپ چالو رکھے وہ ان کو کیا چاہیے کیا چیز صحیح ہے وہ جانکاری رہے تو ہر بگت جو پروڈوسر ہے وہ اچھا سرویس دے گا اچھا پروڈک دے گا دوسرا ابھی آپ پوچھ رہے تھے یہ پروڈوسر کے انٹریس میں بھی ہے کہ کنزیومر خوش رہے تو ان کی بکری بڑھے گی اور پروڈوسر کی سربائیبل جو ہے کنزیومر کی خوشی پر نربر کرتی ہے پارٹلی ہم ریگولیشن اور کمپیٹیشن کر کے اس کو ایک فریموارک دیتے ہیں اور اوبرال فریموارک میں جو ہے کنزیومر پروٹیکشن ایک اچھا لیگل فریموارک ہونا چاہیے اب یہ ہم چاروں ایک ساتھ مل کے کوشش کرتے ہیں اور یہ جو ہے ایوالونگ ہے یہ آج ایسا نہیں ہے کہ اچانک آج جو ہے بہت اچھا ہے یہ جو ہے ہر بگت اس میں ہر ایریا میں کچھ کمی رہتی ہے اور ہم جو ہے ہر بگت یہ پریٹنے کرتے ہیں کہ ہمارے میں کیا کمی ہے اور اس کو کیسے ایمپروو کیا جائے میں بہت خوش ہوں کہ cnvc آواز جو ہے اس طریقے کا پروگرام کر رہے ہیں اور گراہکوں کو جاگرک بنانا جو ہے سب سے ادھک جوری ہے اگر ہم کو کنزیومر کی انٹریس کو پٹیک کرنا ہے جی ضرور اگر کنزیومر جاگرک نہیں ہوں گے تو پورا جو سسٹم ہے وہ ان کو ایک طرح سے ان سے کمائی کرنے کے لئے بیٹھا اور کھلر جی یہی میں جانا ہوں کمپنیاں ہیں منافع کمانے کے لئے بازار بہت ڈائنومک ہو گیا ہے بھارت کا تیر ساری کمپنیاں آگئے سب کو منافع چاہیے اس منافع میں کنزیومر کا ہت کہاں کھڑا رہتا ہے جو ہم کو کام سوپا گیا ہے وہ دو قسم کا ہے وہ ایک ہے کی to preserve to protect the interests of the service provider اور دوسرا ہے to protect the interests of consumers یعنی کی دونوں طرف دیکھنا پڑتا ہے تو جو آپ چنوٹی بات کر رہے تھے پہلے چاولہ جی سے وہ ہمارے جیسے کے لئے بہت ضروری ہے وہ چنوٹی ہمارے سامنے روز آتی ہے اب کئی مثال دے سکتا ہوں پر ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ہم نے بروڈ کاسٹنگ میں ایک regulation نکال دیا ہے جس سے advertising time 12 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے بہت ناراض ہیں tv studios بہت ناراض ہیں broadcasters کیونکہ ان کا advertising revenue کم ہوگا تو ایک طرف ان کو گھاٹا ہو رہا ہے دوسری طرف consumer کا quality of experience television کا improve ہو رہا ہے اب یہ balance کرنا پڑتا ہے تو کیا اس balance کے لیے کئی بار آپ کو لگتا ہے کہ companyوں پر pressure بہت زیادہ بنانا پڑتا ہے تب ہی وہ مانتی ہیں یا پھر آپ کے بولنے پر مانا جاتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال سے ہوتا کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ زبردستی کر رہے ہیں ہر ایک stakeholder سے بات سن کے کرنی پڑتی ہے تو مانیے اگر میں کوئی مدہ آگے رکھتا ہوں تو consumer کی view ایک ہوگی اور شاید service provider کی الگ ہوگی اب اس میں کس طرح balance کر کے کچھ بیچ کا رستہ نکالے وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑا صاف ہوتا ہے کہ یہ consumer کے hit میں ہے اور چاہے service provider مانے نہ مانے یہ کرنا پڑے گا تو پھر ایک طرفی کرنے پڑتی ہے اسے کے ساتھ پہرے دار میں وقت ہوگیا ایک break کا لیکن اپنے انخاص مہمانوں کے ساتھ ہم یہ چرچہ جاری رکھیں گے کی consumer protection بھارت میں کہاں کھڑا ہے ویکم باک آپ دیکھ رہے ہیں پہرے دار اور پہرے دار اپنے نیا افتار میں کنزیومر کو زیادہ ششکت بناے گا کنزیومر کو زیادہ پاور دے گا اور کمپنیوں سے زیادہ سوال پوچھے گا تاکہ کنزیومر کینگ بنا رہے نہ کی بازا کا ویکٹیم بنے لیکن آج ہم سمجھ رہے ہیں اپنے پیم خاص مہمانوں کے ساتھ کی پورے ریگلیٹری پریز وقت میں کنزیومر آخرت کہاں کھڑا ہے میرے ساتھ ہے ریزر بانک آف انڈیا کے دیپیٹی گاورنر کیسی چکربارتی آج سر اگر آر بی آر کی بات کریں اس کی چھویے ایک سخت ریگلیٹر کی ہے لیکن اگر کنزیومر شکایتوں کو دیکھیں کیونکہ پہلے دار کے پاس ہی ہر بڑے سے بڑے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے بانک کی شکایت پہنچ رہی ہے کہیں نہ کہیں جو آپ کی ریگلیشن ہے اس کا در بانکوں میں نہیں دکھ رہا ہے بانکوں کو تو سب سے پہلے اپنے انٹریس کے لیے کنزیومر کی کسٹمر کی شکایت ہو کے در رہنا چاہیے کیونکہ اگر کنزیومر ناخوس ہے تو بینک بزنیس کیسے کرے گا جہاں تک نمبر اپ کمپلین کا بات کرتے ہیں آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمارے کنٹری میں روز جو ہے قریب قریب جو ہے دس کروڑ ایک کروڑ ٹرانجیکشن ہو رہا ہے اور ہمارے پاس سو کروڑ ایکاونٹ ہے اس میں جو ہے اتنے ٹرانجیکشن میں کوئی اکات گلتی ہو جاتا ہے کزیومر ناخوس ہوتے ہیں ہم ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اگر کچھ ایسا گھر بھر ہو گیا گلتی ہو گیا کنزیومر کی جو گریبیز کی جدرے سال جتنا جلدی ہو سکے سمبھو میرا سوال یہ ہے کہ یہ قائدے قانون کتنے فالو کیے جا رہے ہیں بہت چھوٹا سا ایکزامپل دوں گی چکر براتی جی آپ کو ریکاوری ایجنس یہ ایک سمسیا ہے ریکاوری ایجنس کے فون کالز جس طریقے کے کنزیومر تک پہنچ رہے ہیں ایک چنتہ کا وشہ ہے لوگ پریشان ہیں اگر لون لے لیا اور لون نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو انہیں جان تک لینے کی دھمکی دی جا رہی ہے ایسے میں ریکاوری ایجنس کی پولیسی کو لے کر ریکاوری ایجنس کی پولیسی کو لے کر ریکاوری ایجنس کی پولیسی کو لے کر آتا ہے لیکن اس کو لائے وے بہت دن ہو گئے کچھ نہیں ہو رہا ابھی زمینی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ڈھرابنے فون کال پہنچ رہے ہیں کوئی بھی سسٹیم کام کرتا ہے پہلے کنزیومار گہاک کو بھی ریسپونسپل ہونے کا ہے اب ریکاوری ایجنس کا پرویسی کیوں آتا ہے اگر بینک جو ہے سمیہ سے کسٹما جو ہے سمیہ سے اپنا رین دے دے باپس اگر یہ نہیں ہوگا تو کوئی تو ریکاوری کا پرینٹ نہ کرے گا اور بینک کے پاس اپنے آدمی نہیں ہے وہ دوسرے آدمی کو لگائیں گے یہ ان کی روجی روٹی کا سوال ہے مگر کوئی اگر دھمکی دیتا ہے اس میں ریجر بینٹ کیا کر سکتا ہے اس کے ایجنس میں کمپلین کرنا ہوگا پولیس میں لوگوں نے اسے واپس کرنا ہے اس سے میں سہمت ہوں لیکن کیا اسے فون کر کے اس قدر تک اسے اور اس کے پریوار والوں کو اپمانت کیا جا سکتا ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کے نیبر ہوت میں آکے آپ کے لئے بھیک مانگیں گے آپ کی بچی کس ہمیں سکول جاتی ہمیں پتا ہے اس پر کہیں نہ کہیں شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے کھامیر ہے یہاں پر اس میں اگر کوئی غلط طریقے سے illegal طریقے سے کر رہے ہے اس کے لئے پولیس میں کمپلین کرنے کا ہے جی یعنی کہ پولیس کے پاس جانے کا راستہ ہے کنزیومر کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چکر باتی جی آکھولا صاحب آپ کے پاس آؤں گی کنزیومر ایسیو کو لے کر کے ویالو ایڈیڈ سرویسز پیس کی کالز ان سب کو لے کر کے آپ لوگوں نے ایک کڑا روائیہ ضرور رکھا لیکن ابھی بھی بینا بتائے لوگوں کے پاس ویالو ایڈیڈ سرویسز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں پیس کی ایسی میس پہنچ رہے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لئے کیا میکنیزم آپ جس پر کام کر رہے ہیں دو باتیں کہنا چاہوں گا الگ الگ ایک ویس پہ اور ایک یو سی سی پہ تو میں نے کہا بھیا بڑا سیدھا حساب ہے ویالو ایڈیڈ سرویسز میں کوئی بھی کنزیومر ہے آپ نے جو روائیہ بنایا ہوا اس میں ایسا ہے ایک بار ویالو ایڈیڈ سرویس چپک گئی کنزیومر کے پاس ہٹانے کی کوئی طریقہ نہیں مطلب کمرے کے اندر اینٹری ڈور ہے ایک بار اندر آگئے تو بس چکر بھو واپس نہیں نکل سکتے اور دوسرا اندر آنے سے پہلے پوستو لیا کی کہ آنا بھی چاہتے ہیں اندر کی نہیں تو ان سے میں نے یہ کہا کہ دیکھئے یہ دونوں کی کمپوننٹس آپ کو لاغو کرنے پڑیں گے اور اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ جیل جائیں گے بڑا سیدھا حساب ہویا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک تو ترنت کر دیتے ہیں وہ اگزٹ ڈور ترنت کھول دیا اب کوئی بھی کنزیومر کوئی گلتی سے بھی کوئی ویلیو ایڈٹ سرویس لگ گئی سب سے پہلے پانچ نمبر ڈائل کیجئے اور نکل جائیے ویلیو ایڈٹ سرویس اسی دن ختم ہو جائے گی یعنی کی چاہے آپ نے گلتی سے کی یا کسی اور نے گلتی سے کروای آپ ختم ترنت کروا سکتے ایک دن کے اندر اندر دوسری بات تھی کی اینٹری یعنی کی بیفور یو ایکٹیویٹ سرویس میرے سب اجازت لیجئے اس کے لیے ٹیکنولوجیکل سولوشن نکالنا پڑا تھا وہ ڈیٹ دو مہینے لگ گئے وہ اب چالو ہے آج کی تاریخ میں سب کمپنیز سوائے میرے خلاق سے ایک کمپلائنٹ اور یدی کوئی بھی کنزیومر کی شکایت ایسی آئے گی ان سب کو پتا ہے کی اس میں اب کوئی چارہ نہیں سیدھا پسکتا تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ بلکل میں آپ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ٹیلکاو میوزرز کو ایسی سمسیاں نہیں آ رہی ہے اور اگر آ رہی ہے تو نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا آ نہیں رہی ابھی بھی ہو رہی ہوگی جی بلکل ہو رہی ہے بر مچ سمالر سکیل پہ اور دوسرا یہ جو انسولیسٹیٹ کمیونیکیشن بیکار فضول کے جو کمیونیکیشن آپ کے آتے ہیں یہ بہت کوشش کی ہم نے ریگولیشن جاری کرنے کے لیے اور جتنے سٹرکٹ ہم نے ریگولیشن جاری کیے ہیں اتنے ہی سکتی سے کبھی ہائی کورٹ سے کبھی ٹیڈی سیٹ سے سٹیلے آتے تھے سرویس پروائیڈر یا اس کو سٹریک ڈاؤن کرا دیتے تھے تو ہماری مصیبت یہ بن گئی تھی کہ جو بھی ہم کرتے تھے ایک قدم آگے لیتے تھے جو ڈیشن گراؤن پر دو قدم پیچھے جانا پڑتا تھا اب پچھلے چھے مہینوں میں بہت کٹھور قدم اٹھائے گئے ہیں اور جہاں تک میری جانکاری ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کئی لوگ جو مطلب کھلے عام دلی میں ملٹپل سم سے میسیج بھیج کرتے ہیں یہاں دندہ بندہ بند کر کے مطلب مفصل ٹاؤنز میں چلے گئے ہیں تاکہ ماں کوئی پکڑے نہیں آج کی تاریخ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اور بھی کڑے ریگولیشنز آنے والے ہیں اور اس بات میں اور ویس کے بارے میں میں آپ کو آشفاسن دے سکتا ہوں کہ میں نے سارے سی اوز کو بلا کے ایک بات دیں تین بار اپنے دفتر میں اکیلے سی اوز سے بات کی اور کہا ہے ان کو کہ یہ آپ میرے ریگولیشن کے ڈر سے مت کیجئے میں جو کروں گا سو کروں گا یہ آپ کے بزنس کے حط میں نہیں ہے لیکن اگر ابھی بھی ویالو ایڈ سرویسز ایکٹویٹ ہو رہے ہیں کنزیومر کے پاس اور کمپنی نہیں سن رہی ہے تو آپ کیا سلا دیں گے انہیں آپ ایسے کمپلینٹس میرے پاس دو تین ایسے روز آتے ہیں چیک کرواتا ہوں پچھلے دس دن میں میرے پاس ایسے کوئی کمپلینٹ نہیں آئے ہیں ورنہ میرے پاس روز بیس تیس کمپلینٹ ایسے ویالو ایڈ سرویس کے آتے تھے تو تو آپ اپنے انہوں پاپ سے بول رہے ہیں میں اپنے اپنے بول رہے ہیں میرے پاس روز آتے تھے انہوں پاپ مطلب نہیں چٹھیاں آتی تھیں آگے بڑھتے ہو چاولہ جی ہماری دونوں ہی جو رینگلیٹر ہیں یہاں پر بار بار ایک بات کو کہہ رہے ہیں کنزیومر کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی کنزیومر کو جاگنا پڑے گا جس سے ہم بھی بلکل واقف رکھتے ہیں کہ کنزیومر کو جاگنا پڑے گا لیکن کمپنیا آپ کو نہیں لگتا بھارت میں ایک بہت ہی کیسول آٹیٹیوٹ رکھتی ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے نکل سکتی ہیں یہاں پر ویدیشوں میں آپ دیکھیں شرح سے اچانک سیریلز کے ڈبے گائب ہو جاتے ہیں گاڑیوں کے بہت بڑے بڑے ریکال ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں کمپنیوں کا جو اٹیٹیوٹ ہے کیا کہیں گے اس پر میرے خیال سے کوئی اتنا اتنا نیگٹیو ویو لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کمپنیوں کو بزنس کرنا ہے کنزیومرز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے بنا ان کا دھندہ نہیں چل سکتا ان کا ریبنیو نہیں آ سکتا ان کے پروفٹ نہیں ہو سکتے مگر یہ ضرور ہے کمپنیوں کو کئی کمپنیوں کو جو اتنی جاگرد نہیں ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ریگولیشنز یہاں کسی بھی طرح کے ٹھیک پورے طریقے سے پکتہ طریقے سے انفورس نہیں ہوتے ہیں تب تک ہم اپنا کام آگے بڑھاتے جائیں اور جتنا فائدہ ہو سکتا ہے کرتے جائیں مگر جو جو ریسپونسبل کمپنیز ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں جو اپنے بزار میں نہیں انتراشترے بزار میں ویپار کرتی ہیں ان میں یہ جاگردی پوری آ چکی ہے کہ کنزیومر کو نکلیک نہیں کیا جا سکتا کنزیومر کے اوپر کچل کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا وہ اس دشاہ میں کام ہو رہا ہے ایسی بات نہیں یعنی کمپنیز جانتے ہیں کہ کنزیومر ان کے لیے بے حد اہم ہے اور کنزیومر کو اب خود سمجھ نہ ہوگا کہ وہ بے حد اہم ہے اور اسے اپنے خرچ کیے ہر پائے کا حساب ان کمپنیوں سے مانگنا ہی ہوگا پہردار میں وقت ہے بریک کا بریک کے بعد اپنی سٹر شاہ کو ہم جاری رکھیں گے بریکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پہردار اور پہردار اپنے نئے افتار میں ہر اس کمپنی سے جواب مانگے گا جس سے کنزیومر یا تو کوئی پروڈک کھرید رہا ہے یا کوئی سروس کیونکہ یہ کنزیومر کا حق ہے کہ کمپنیاں اسے جواب دے میرے ساتھ ہیں تین خاص لوگ جن سے ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ کنزیومر کے لیے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کھلر جی آپ سے جانا چاہوں گی کنزیومر کو ششکت بنانے کے لیے کمپنیوں کے گیر ذمہ دارانہ حرکت تو کم کرنے کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے جیسے میں آپ کو پہلے ذکر کر رہا تھا کہ یہ سمبھوی نہیں ہے کہ 900 ملین کسٹمرز کے لیے ایک ریگولیٹر جہاں پہ مشکل سے بیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کمپلینٹ ریڈریٹرز کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا تو کمپلینٹ ریڈریٹرزل سسٹم ہم نے کمپنیز پہ چھوڑا ہوا ہے اور ان پہ نظر رکھتے ہیں تاکہ وہ کریں پر ایک بات ضرور ہم نے شروع کری ہے اسی سال سے اس کو ہم کہتے ہیں کنزیومر آوٹریچ پروگرام یعنی کی میرے دفتر سے اور ریجنل آفیسز میں جا کے ہر ایک شہر میٹنگ بلائی جاتی جہاں پہ ٹیلیکوم پروائیڈر کو ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں کنزیومرز کو بلاتے ہیں انڈسٹری کو بلاتے ہیں سب سے پہلے پندرہ بھی اس منٹ کنزیومر کو واقف کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے ذمہ رائٹس ہیں these are your rights these are you enforce your rights اور یہ یہ ریگولیشنز یا قانون نکالے گئے ہیں آپ کو پروٹیک کرنے کے لیے پہلے 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 تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ آپ کے حق بنتے ہیں دوسرا اس کے علاوہ آپ کے کوئی کمپلینٹس ہوں تو یہ آپ آمنے سامنے بات کیجئے اور ریگولیٹر کا آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے فروری سے لے کے اپریل تک بیس شہروں میں جن کے نام میں آپ کو سنا رہا ہوں چندگرڈ مائیسور ادھائپور گوہاتی پٹنا ممبئی بوپال کلکتہ ہائدرباد رانچی جمہو پونے کونیبورٹور شلونگ ریواری ٹرانڈرم بھبنیشور جبلپور چننے ان سارے شہروں میں ایک ایک کنجیومر آؤٹریچ پروگرام کیا گیا ہے لیکن اس آؤٹریچ پروگرام میں آپ کو لگتا ہے کہ دکت ہے تیل کام کمپنیاں نہیں سن رہی ہیں کنجیومر کو جو فیڈبیک ملا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک پہلے کیوں نہیں شروع کیا وہ میں مانتا ہوں کیوں نہیں شروع کیا اس کو ریپیٹ کیجئے کیونکہ جب تک آپ کنجیومرز کو دیکھئے جب تک وہ واقف نہیں ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے کیا ان کا حق بنتا ہے کیسے بنتا ہے جب تک آپ ان کو بتاؤ گے نہیں اور سمجھاؤ گے نہیں اور ریگولیٹر وہاں کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے یعنی اپنے حق کو جانیے کیا ہے آپ کا حق یہ سب سے اہم ہے کیسے انفورس کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اور یہ کنجیومر آوٹریز پروگرام میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ ایک سائیکل تھی اب دوسری سائیکل شروع ہونے جا رہی ہے پھر تین مہین ہے بیس اور شہروں میں کرے گی سی سی آج شہر پرسن سے میں پوچھنا چاہوں گی چھاولا چی ہماری دیش کو کہا جاتا ہے کمپنیاں یہ آروپ لگاتی بہت اور ریگلیٹڈ ہے پھر بھی کمپنیاں کچھ ایسے کام کرتی رہتی ہیں کی کنزیومر کوٹ میں بیک لاغ ہے کیسز کا بہت سالوں سے کیسز پر سنوائی نہیں یعنی کمپنیاں اور ریگلیٹڈ پہ کہتی ہیں اور اپنی لائن بھی کر رہی ہے میرے حال سے کوئی ایسا آور ریگلیٹڈ نہیں ہے بہت سے دوسرے دیشوں میں اس سے زیادہ ریگلیٹڈ اور انفورسمنٹ بلکہ بیٹر ہے ہمارے یہاں اگر ریگلیٹڈ ہے بھی تو بہت سی چیزوں کا انفورسمنٹ اچھا نہیں ہے جو ضروری ہے آج کی تاریخ میں کنزیومر کے لیے جنرل اکنومک ویل فیر کے لیے اور سب کے حد کے لیے انفورسمنٹ اچھا ہونا چاہیے اور وہ دشا میں کام ہونا چاہیے کنزیومر کا جہاں تک سوال ہے جو کنزیومر آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہیں کمپنیا خود اپنے امبرزمن یا کمپنیا بنائیں یا ان کے اسوسییشنز بنائیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے میڈیا کا بڑا رول ہے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آلٹیمیٹلی کہیں کچھ ہوتا تو کنزیومر کوٹس تو ہی چکر براتی سر جو یہاں پر اشوک چاولہ چیل نے کہا امپلیمنٹیشن میں کمی رہ جاتی ہے کیا آپ ہی یہ محسوس کرتے آپ کو لگتا ہے اسے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے نیم ہے قائد ہیں قانون ہیں ایک اچھا لاؤ ہے لیکن کہیں لاغو کرنے میں کمی رہ جا رہی جیئر کنزومار کو اپنے جمعیداری نبھانے میں بھی اس میں سب میں امپلیمنٹ کی ضرورت ہے اپنی جمعیداری جاننے میں اس میں بھی امپلیمنٹ کی ضرورت ہے کنزومار کو ایوائر کرنے کی پروسس میں امپلیمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ بڑھتا جائے گا جو 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 سوسائیٹی پروگریس کے طرف جائے گا اس کی ریکوارمنٹ اور بڑھے گا اس میں دو رائے نہیں ہے اور اس کے لئے ہم ہر بگت کو چیز کر رہے ہے ہم اتنا ایکسپیکٹیشن کو میر بھی نہیں کر پا رہے مگر ہمارا پریٹ نہ جاری ہے اتنا ہم بتا سکتے شکریہ چک براتی جی آپ کا یہاں اور آپ دونوں کا بھی شکریہ کرنا چاہوں گی شکریہ ہمیں بتانے کے لئے کہ ہم کنزیومر پریٹیکشن کے معاملے میں بہت آگئے ہیں لیکن کہیں زمین پر لاغو کرنے جو دیری ہو رہی ہے لیکن اب نہیں بھوکتے گا کیونکہ پہرے دار بھی یہ انشور کرے گا کہ کمپنیا آپ کا حق نہ مارے آپ جو واجب حق ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے اس کے لئے ہالانکہ کنزیومر کو بھی پہلا قدم ضرور اٹھانا ہوگا سوال پوچھنا ہوگا جواب مانگ ہوگا تو پہہگار میں آج اتنا ہی نمسکار